اسلام علیکم جی ایک ویلیوم ایلیمنٹ کا ہم کنسیڈر کریں گے جس میں پلازمہ ہوگا اس ویلیوم ایلیمنٹ میں ایز افلیڈ کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو جو میس اینٹر ہو رہا ہے پر سیکنڈ اسے ہم ایم بائی ایس لکھتے ہیں میس دینسٹی انٹو والیوم کے لیے حاصل لکھا جائے گا اب والیوم آپ کے پاس ایل ای فور ایریا ایل فور لیند اب آپ کے پاس میں نے تھوڑا سا تقریب دیا ہے دینسٹی سائیڈ پہ کر لی ایل بائی سیکنڈ اور ایریا کو ڈی ایکس ڈی وائی کر دیا اب آپ کے پاس جو ایل بائی سیکنڈ ہے یعنی دسٹنس آور ٹائم یا ڈسپلیسپنٹ آور ٹائم یہ ویلاؤسٹی کے طور پہ آجے گا وی ایکس جیسے ہم لکھ سکتے ہیں تو رو وی ایکس ڈی ایکس ڈی وائی آگیا یہ وہ میس تھا جو اینٹر ہو رہا تھا اگر ہم کے میس آف دا فلیڈ پر سیکنڈ جو آپ نائٹ سائٹ پہ دیکھ رہے ہو تو آپ کو گے جو پہلے سے اس والیوم ایلیمنٹ کے اندر میس تھا وہ پلس جو وہاں پہ میس داخل ہوا وہ آپ کے پاس اس کا ڈیری ویٹیو آپ لوگے اس کی پارشل ایکس جو اس کی چینج آئے گی تو اب ایم ٹوٹل کی ویلیو ہمارے پاس مجود ہے وہ ویلیو ہم لکھ سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ سے لکھ سکتے ہیں کہ میس پر سیکنڈ یہ ساری کہانی چاہ رہی ہے تو اب آپ کے پاس رو وی ایکس ڈی وی ڈی زیڈ آجے گا پلس پارشل وی اور وہ پارشل ایکس رو وی ایکس ڈی وی ڈی زیڈ انٹو ڈی ایکس آجے گا تو آپ کے پاس جو چینج ان میس ہے یعنی لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ کا وہ آپ ڈیفرنس دیکھ لوگے اسے آپ ڈیلٹا ایم آور ڈیلٹا ٹی کے طور پہ دیکھ لوگے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ آپ کے پاس جو لیفٹ سائیڈ پہ تھا رو آپ کے پاس وی ایکس ڈی وی ڈی زیڈ اور یہاں پہ سوری یہاں پہ مجھے کریکشن کرنی ہے یہ ہے ڈی وائے اور ڈی زیڈ اور یہ ہے ڈی وائے اور یہ ہے ڈی زیڈ تو جناب اب آپ کو بہتر اندازہ ہو جائے گا کہ جناب اب آپ کے پاس یہ وہ میس تھا جو آپ نے لیفٹ سائیڈ پہ دیکھا رو وی ایکس ڈی وائے ڈی زیڈ اور یہ وہ جو رائٹ سائیڈ پہ تھا دونوں کا جو ڈیفرنس دیکھیں گے تو آپ کے بعد نیٹ چینج آجے گی کہ ریٹ آف چینج آف میس کتنا ہے وہ پتا چل جائے گا اب میں نے کیا کیا کہ یہاں پہ پرودکٹ ٹول ہے میں نے کلر چینج کر دیئے تھے تو آپ کے پاس فرسٹ فیکٹر ویسی آگیا سیکنڈ کا ڈیریویٹی وان ہو جائے گا پھر سیکنڈ کا ڈیریویٹی فرسٹ ویسی لکھا گیا ساتھ جب آپ بریکٹ اوپن کرو گے تو یہ ان کے سیم ایڈنٹیکل ہیں یہ کٹ جائیں گے رومینک فیکٹر آپ کے پاس یہ آجے گا اب یہ اگر آپ دیکھو ایکس ایکسز تو آپ ان جنرلائز پیٹرن اسے ایکس لکھ سکتے ہو اگر آپ ایکسز دیکھو تو اگر مجھ سے ٹوٹل کہا جائے تو ٹوٹل میں کٹھا کر کے تینوں کو لیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایکسز ایکسز کے لونگوں تینوں کو کٹھا کر لیا نیکٹیو کامن آگیا ڈی ایکس ڈی وائی ڈی زیٹ کامن آگیا اور رومینک فیکٹر میں نے لکھ دیا اب یہ جو ڈی ایکس ڈی وائی ڈی زیٹ ہے یہ والیوم کو ظاہر کر رہا ہے یہ آپ پہ تو اگر ہم میس ساتھا دیکھیں تو میس آپ کے بعد دینسٹی انٹو والیوم آئے گا اگر آپ ٹی کے لئے آسے سے ڈیفرنشل کرو تو پارشل پارشل ٹی پارشل پارشل ٹی یعنی یہ وہ دینسٹی انٹو والیوم والا فیکٹر لگ گیا اب اگر آپ ایکویشن وان اور ٹو دیکھو تو آپ کے پاس وان کی لیفٹ سائیڈ ٹو کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے تو رائٹ سائیڈ بھی سیم ہونی چاہیے تو والیوم جو ادھر ہے وہ ہی ادھر ہے وہ کٹ گیا آپ کے پاس پارشل رو وہ پارشل ٹی آ جائے گا اب آپ کے پاس نیکٹی ساتھ میں چار رہے اب چونکہ کوئی سنک اور سورس والا معاملہ نہیں ہے اب جس اس ایلیمنٹ کو دیکھ رہے ہو تو وہاں پہ دینسٹی میں کوئی چینج نہیں آئے گی تو لیفٹ سائیڈ آپ کی زیرو ہو گئی ہے رائٹ سائیڈ آپ کے پاس یہ لکھی ہوئی ہے رو کامل لیا جا سکتی ہے آپ کے پاس اب آپ اس سارے کو لکھا جائے نیکٹی دوسری طرح جا کے زیرو ہو جائے گا تو اس لیے میں نے ختم کر دیا اس کو اب آپ کیا کر سکتے ہو کہ اس کو ڈیل کی فارمل منشن کر سکتے ہو پارشل اوہ پارشل ایکس آئی پارشل اوہ پارشل جے پلس پارشل اوہ پارشل ک اور وی ایکس آئی وی جے وی جے ڈاٹ آپ نے لے لیا ہے تو ڈاٹ لینے سے یہ اوپر والا فیکٹری حاصل ہو جائے گا اب آپ کے پاس آپ نے یہ ڈیل ڈاٹ وی لکھ دیا ہے ڈیل ڈاٹ وی لکھا جا سکتا ہے ڈیل ڈاٹ رو وی لکھا جا سکتا ہے جو آپ کے پاس بتا رہے کہ آپ کے پاس ڈیسٹی میں ڈیورجنس نہیں آ رہی کوئی چین نہیں آ رہی تو میس آپ کے پاس کنزرڈ ہوگا تو میس آپ کے پاس پلازما جو ہے وہ انکمپریسیبل ہے یعنی کہ پلازما میں ڈیسٹی کانسٹنٹ رہتی ہے ایک سرٹن والیوم ایلیمنٹ کے اندر تو یہ ہمارے پاس آج کا ٹاپک تھا اگر آپ کو اس پر کوئی بات پوچھنی ہو ڈاوٹ ہو تو نہیں چیکمنٹ پر پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکیاں انشاءاللہ پر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ